سلام علیکم فرینڈز دریکم تو اسٹیہ سائنس پلس کونٹنگ کیڈوے دوستو آج کا ہمارا کوسٹن تھرٹی ہے اور کوسٹن ہے write a program to find the sum product to average of given 5 numbers ہم نے 5 numbers کا sum product to average find کرنا ہے تو دو طریقے ایک یہ ہے کہ آپ اس کو assume کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ 5 numbers user سے لینے تو میں 5 numbers user سے لوں گا ان 5 numbers کو store کرنے کے لیے 5 variables میں آروں گا n1 n2 number 2 کے لیے n3 number 3 کے لیے n4 number 4 کے لیے n5 number 5 کے لیے اب user سے 5 numbers پہ data لینے تو میں سب سے پہلے print app یہ آئے گا backslash n enter first number یہ ہو گیا user first number enter کرے گا اس کو اس کو ہم scanf کے ذریعے store کروا دیں گے %d اس کو ہم ایڈریس پہ store کروائیں گے n1 کے صحیح ہے تو n1 کے ایڈریس پہ جا کے store ہو جائے گا اب ہم نے یہ جو step ہے یہ 5 numbers کے لیے کرنا ہے تو میں پھول لینڈ کوپی کر لیتا ہوں دو کنٹرول بھی یہ دوسرے نمبر کے لیے ہو گیا یہ تیسرے کے لیے ہو گیا چوتھے کے لیے ہو گیا یہ پانچھے کے لیے ہو گیا میں نے 5 numbers کے لیے یہ پورے steps جو ہیں وہ کر لی ہیں اب change کرنا ہے یہ first ہے تو یہ ہمارے پاس second ہو جائے گا اسی طرح یہ ہمارے پاس n2 ہو جائے گا نیچے والا ہمارے پاس third ہو جائے گا اور یہ نیچے والا n3 ہو جائے گا اسی طرح یہ ہمارے پاس fourth ہو جائے گا اور نیچے والا ہمارے پاس n4 ہو جائے گا اسی طرح یہ ہمارے پاس fifth ہو جائے گا اور نیچے والا n5 ہو جائے گا یہ 5 numbers جو ہمارے پاس آ کے store ہو جائیں گے 5 variables کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے some product revenue find کرنی ہے تو میں 3 variable اور بناؤں گا ان کا data store کرنے کے لیے some کا product کا average کا صحیح ہے تو some کیسے find ہوتا ہے some کا simple formula equal to n سارے numbers کو add کر دینا ہے n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 5 numbers جو ہے add ہو کے sum آ جائے گا product کیسے آئے گا product کے لیے بھی simple ہے ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے ان سب کو multiple ہے کر آ دینا ہے product equal to آ جائے گا یہ سائے number انہیں کو copy کر لیتے ہیں یہاں پہ paste کرتے ہیں اور جہاں جہاں پہ plus ہے وہاں پہ ہم multiply کا symbol ڈال دیں گے یہ 5 numbers ہمارے یہاں پہ جو ہے multiply ہو رہے ہیں اوپر ہمارے 5 numbers sum ہو رہے ہیں نیکس چیز فائنڈ کرنی ہے average average ہوتی ہے sum divided by total numbers تو ہم نے sum already find کر لیے ہم یہ والا step بھی دوبارہ کر سکتے ہیں یہاں پہ سارا بھی لے سکتے ہیں اور صرف sum بھی لے سکتے ہیں تو ہم لکھیں گے sum divided by کتنے numbers ہیں ہمارے پاس 1,2,3,4,5 ہے تو ہم sum divided by 5 کریں گے تو ہمارے پاس average بھی آ جائے گی اس کے لئے open tap کریں گے اب تینوں result ہم نے shop کرنے ہیں linking by slash n ہم لکھیں گے sum of 5 numbers is percentage d اور بہر آ جائے گا sum اس line کو میں تین دفعہ یعنی کہ دو دفعہ اور paste کر دوں گا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی یہاں پہ sum ہے یہاں پہ آ جائے گا product اور یہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ آ جائے گی average of 5 numbers percentage d یہاں پہ sum ہے یہاں پہ آ جائے گا ro d uct product اور یہاں پہ آ جائے گی average اور یہ تینوں number ہمارے اس طرح print ہو جائیں گے میں ایک یہاں پہ back slash n or لگا لیتا ہوں تک کہ ہمیں تھوڑا سا clear ہو جائے program تو اس کو execute کرتے ہیں کوئی رن کوئی رن نہیں ہے اب اس کو run کا کیچہ کرتے ہیں اس کا result کیا ہے انٹر فارس نمبر میں نے کہا 4 پاس نمبر 4 انٹر کر دیئے ایکٹر نمبر 5 انٹر کر دیئے 3rd نمبر 6 انٹر کر دیئے 4 نمبر 8 آ گیا 5 نمبر میں 7 آ گیا اب دیکھیں sum of 5 numbers میرا جو ہے وہ 30 بن رہے product جو ہے وہ 76720 بن رہے اور average جو ہے وہ 5 numbers کی 6 ہے تو یہ طریقہ تھا جس کے ذریعے ہم نے یہ والا جو program ہے بنانا تھا امید کوشن آپ کو سمجھایا ہوگا مزید آسے کوشن پر برنے کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب پر شیئر کریں اگر آپ کو کوئی بھی کوشن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پتا سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیچ فیڈیو کے انتر تک تک کے لیے اللہ حافظ